اسلام علیکم ساتھیوں آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبا ہماری میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے سامنے نصاب میں شامل نووی یونٹ اردو کے عدبی دوستان ادارے اور تحریکات و رجحانات سے متعلق سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو کہ امتحان کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارمت ثابت ہوں گے چونکہ امتحان میں اب بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے انٹی اے نے ایڈمٹ کارڈ بھی جاری کر دیا ہے جن ساتھیوں نے بھی ایڈمٹ کارڈ ابھی تک ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہے وہ انٹی اے کی اوفیسیل ویب سائٹ پر جا کر جلدی جلدی اپنے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور ہمیں کمنٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ کن کن ساتھیوں کے کہاں کہاں سینٹر ہے چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں زیل کے بیانات کو غور سے پڑھئے اور صحیح بیانات کو پہچان کر قلمزت کیجئے اے دبستان لخنو کے شورا کے یہاں تصوف کا رنگ غالب ہے بی دبستان دلی کے شورا کے یہاں تصوف کا رنگ غالب ہے سی دبستان دلی کے شورا کے یہاں تصنو اور بناورت خوب ہے ڈی دبستان دلی میں داخلیت پر زور دیا جاتا ہے ای دبستان لخنو کے شورا کے یہاں نشاطیاں انصر غالب نظر آتا ہے اس میں ہمیں دیکھنا ہے کون کون سے صحیح جواب ہے یعنی کون کون سے بیانات جو ہے وہ صحیح ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بیان بی دوستان دلی کے شورا کے یہاں تصوف کا رنگ غالب ہے اس کے علاوہ بیان دی دوستان دلی میں داخلیت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور بیان ای دوستان لخنو کے شورا کے یہاں نشاتیا انصر غالب نظر آتا ہے یعنی بی ڈی اور ای کے بیان جو ہے وہ درست ہو جائیں گے صحیح جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے کس کا تعلق دوستان دلی سے نہیں ہے جواب ہے دوستان دلی سے نظیر اکبر آبادی کا کوئی تعلق نہیں ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا میر تکی میر شاہ نصیر اور مومن ان سب کا تعلق دوستان دلی سے ہے جبکہ نظیر اکبر آبادی کا تعلق نہیں ہے اگلا سوال ہے زیل میں سے کون دوستان لخنو کا شاعر نہیں ہے جواب ہے دوستان لخنو کے شورا میں ہم دیکھیں تو انشاہ مصحفی دیشنکر نصیم آتیش ناصرخ یہ سب شورا جو ہیں وہ دوستان لخنو کے شورا ہیں جبکہ شاد عظیم آبادی یہ نہ دوستان دلی کے ہیں نہ دوستان لخنو کے بلکہ یہ عظیم آباد کے ہیں اس لئے درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے دوستان دلی کے شورا کے دو زمرے صحیح ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کی سب سے پہلے زمرہ بی سودہ مومن زوق بہادر شاہ زفر اور مولانا عطاف حسین حالی یہ سب دوستان دلی سے متعلق شورا ہیں اس کے علاوہ درد سوز شان نصیر غالب اور داگ دہلوی یہ سب بھی دوستان دلی سے متعلق شورا ہیں اس لئے درست جواب درست جو زمرہ ہو جائے گا وہ آپشن بی اور سی کا زمرہ ہو جائے گا صحیح جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اس میں جو زمرہ اے جو دیا ہوا ہے اس میں شیفتہ حالی یہ جرات یہ سب تو ہیں دوستان دلی سے متعلق لیکن انشاء اور مصحفی یہ دوستان لکھنو کے شورا ہے اور زمرہ ڈی جو ہے اس میں محمد حسین آزاد میر اور مومن تو ہیں لیکن نظیر اکبر آبادی کسی دوستان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اس لئے بی اور سی کے زمرے جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے اگلا سوال ہے اداروں کے اعتبار سے سن قیام شامل کیجئے یعنی کونسا ادارہ کب قائم ہوا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فورٹ ویلیم کالیج یہ مائی اٹھارہ سو میں قائم ہوا دیلی کالیج اٹھارہ سو پچیس میں اور دارت ترجمہ عثمانیہ ستمبر انیس سو سترہ میں درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے فورٹ ویلیم کالیج کی بنیاد کس نے رکھی جواب ہے فورٹ ویلیم کالیج کی بنیاد یہ لارڈ ویلزلی جن کا پورا نام لارڈ مارکویز ویلزلی تھا انہوں نے فورٹ ویلیم کالیج کی بنیاد رکھی تھی درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے فورٹ ویلیم کالیج کے پرنسپل کا نام کیا تھا جواب ہے فورٹ ویلیم کالیج کے پرنسپل کا نام ڈیویڈ براؤن تھا درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے جان گلکریشت فورٹ ویلیم کالیج کے کیا تھے جواب ہے جان گلکریشت جو تھے وہ فورٹ ویلیم کالیج کے صدر شوبے ہندوستانی تھے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا گلکریشت جو تھے یہ پہلے شوبے ہندوستانی کے صدر تھے یہ جب انگلستان چلے گئے تو ان کے بعد شوبے ہندوستانی کے دوسرے پروفیسر جو تھے دوسرے صدر جو ہوئے وہ کپتان جیمز مویٹ ہوئے ان کو ان کی جگہ مقرر کیا گیا تھا اور کپتان جیمز مویٹ کے بعد ان کی جگہ پر ویلیم ہنٹر کو شوبے ہندوستانی کا صدر مقرر کیا گیا تھا اور ویلیم ہنٹر کے بعد کپتان جان ویلیم ٹیلر کا تقرر ہوا تھا صدر شوبے ہندوستانی میں اس طرح یکے بعد دیگرے جان گلکریشت جیمز مویٹ ویلیم ہنٹر کپتان جان ویلیم ٹیلر اور ٹامس روبک وغیرہ یہ صدر شوبے ہندوستانی ہوئے تھے لیکن پہلے جو تھے وہ جان گلکریشت تھے اگلا سوال ہے فورٹ ویلیم کالیش کا پہلا میر مونشی کون تھا جواب ہے فورٹ ویلیم کالیش کا پہلا میر مونشی یہ میر بہادر علی حسینی تھے درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا یہ پہلے میر مونشی تھے اور اردو اور فارسی شوبے کے جو پہلے نائب میر مونشی تھے وہ ایک بنگالی تھے جن کا نام ترنی چند مطرہ تھا اگلا سوال ہے زیل میں سے فورٹ ویلیم کالیش سے وابستہ انگریز پروفیسرز اور اساتذہ کے دو زمرے صحیح ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمرہ یہ جو ہے جیمز مویت کپتان جان ویلیم ٹیلر یہ دونوں فورٹ ویلیم کالیش سے وابستہ انگریز پروفیسرز تھے یعنی یہ دونوں یکے دیگرے بعد جان گلکریشت کے بعد جیمز مویت اور کپتان جان ویلیم ٹیلر وغیرہ صدر شوبے ہندوستانی ہوئے تھے اس کے علاوہ جو زمرہ سی ہے ویلیم ہنٹر سوری زمرہ دی ہے جان گلکریشت اور ٹامس روبک یہ دونوں بھی صدر شوبے ہندوستانی تھے جبکہ جے کرگل جو ہیں یہ دیلی کالیش سے وابستہ تھے اور سپرنگر بھی یہ دیلی کالیش سے وابستہ تھے اور اس میں ویلیم ہنٹر جو زمرہ سی میں ہے ویلیم ہنٹر یہ تو فورٹ ویلیم کالیش سے وابستہ تھے لیکن فیعاکس بیتروس جو تھے یہ دیلی کالیش سے وابستہ تھے اس وجہ سے دیکھا جائے تو فورٹ ویلیم کالیش کی پہلی مطبوعہ کتاب کون سی ہے جواب ہے فورٹ ویلیم کالیش کی پہلی مطبوعہ کتاب کا نام باغ اردو ہے جو کی میر شیر علی افسوس کی تصنیف ہے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا یہ میر شیر علی افسوس کی یہ تصنیف نہیں ہے یہ ان کی ترجمہ کی ہوئی کتاب ہے یہ یہ جو تھی 1215 عیسوی میں شیخ سادی کی تصنیف گلستان کا اردو ترجمہ ہے جس میں نصر کا ترجمہ نصر میں اور نظم کا ترجمہ نظم میں کیا گیا ہے باغ اردو میں اگلا سوال ہے لوگت قواعد پر کی سنگریز نے اہم کام کیا ہے جواب ہے لوگت قواعد پر سب سے اہم کام ڈاکٹر جان گلکرشت نے کیا ہے ان کی جو لوگت قواعد پر جو تصنیف ہے وہ تین جلدوں میں ہے اور یہ ان کے لیے مطلب ان کا سب سے اہم کام ہے درست جواب option number 2 ہو جائے گا اگلا سوال ہے کتابوں کی اشاعت کے لیے ہندوستانی پریس کے نام سے کس نے اہم کیا تھا جواب ہے کتابوں کی اشاعت کے لیے ہندوستانی پریس کے نام سے اہم دارہ ڈاکٹر جان گلکرشت نے قائم کیا تھا درست جواب option number 3 ہو جائے گا اگلا سوال ہے گلکرشت نے ہندوستان میں قیام کے دوران اردو زبان سے متعلق کتنی کتاب لکھ تھیں جواب ہے گلکرشت نے ہندوستان میں قیام کے دوران اردو زبان سے متعلق سترہ کتاب لکھ تھیں درست جواب option number 4 ہو جائے گا اگلا سوال ہے کتابوں کے زمروں کے اعتبار سے کالیس سے وابستہ مسننفین کے نام شامل کیجئے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے باغ اردو اور آرائش محفل یہ میر شیر علی افسوس سے متعلق ہے اس کے علاوہ بھی ہے قصہ مہرو ماں قصہ لیلا مجنو اور توتہ کہانی یہ ہیدر بخش ہیدری ہے یہ توتہ کہانی یہ یہ یہاں پہ تے سے لکھا ہوا ہے اور اس کی وجہ جو ہے ہیدر بخش ہیدری نے یہ بتایا ہے کہ توتہ کہانی جو ہے لفظ اردو میں پہلی بار یہ تے سے توتہ لکھا ہوا ہے جب کہ توتہ حقیقتن تو سے لکھا جاتا ہے اور اس کی وجہ ہیدر بخش ہیدری نے یہ بتائی ہے کہ ہنڈی میں حرف جو تو ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہے جو حرف تو ہے اردو میں وہ لفظ ہندی میں نہیں ہوتا ہے حرف اس وجہ سے انہوں نے توتہ کہانی کو تے سے لکھا ہے قصہ محرومان قصہ لیلہ مجنو توتہ کہانی آرائش محفل غلش نیہند گلزار دانش یہ سب ہیدر بخش ہیدری سے متعلق تصانیف ہیں جبکہ سی مذہب عشق یہ نیحال چند لاہوری کی ہے مذہب عشق جو ہے یہ جو قصہ گلزار نسیم جس کا ترجمہ مذہب عشق جو ہے جو قصہ گل بکالی ہے اسی کا ترجمہ ہے ڈی ہے نصر بن نظیر اخلاق ہندی مفرع القلوب تاریخ اسام یہ میر بہادر علی حسینی کی تصنیف ہے اس کے علاوہ مادھون اور کام کنڈلا بیتال پچیسی گلشنے تاریخ شیر شاہی پند نام یہ سب تصانیف جو ہے یہ مزہر علی خان ویلا کی ہے اس کا درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے کس کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے قرار اس کے علاوہ ہے آیار دانش یہ تصانیف جو ہے حفیظ الدین احمد کی ہے اخوان الصفا یہ تصانیف مولوی اکرام علی کی ہے گلشن ہند جو ہے مرزا علی لطف کی ہے اور ہدایت الاسلام جامع الاخلاق سر پہ اردو یہ امانت اللہ کی ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے فورٹ ویلیم کالیج کو چوبیس جنوری اٹھارہ سر چونون کو کس کے حکم سے بند کیا گیا جواب ہے فورٹ ویلیم کالیج کو چوبیس جنوری اٹھارہ سر چون کو لارڈ ویلز لارڈ ڈالہوزی کے حکم سے بند کیا گیا درست جواب آپشن نمبر دو تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے کس ادھارے کو مدرسہ غازی الدین حیدر کی توسی کہا جاتا ہے جواب ہے دیلی کالیج کو مدرسہ غازی الدین حیدر کی توسی کہا جاتا ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا دیلی کالیج جو ہے یہ جولائی 1823 میں قائم ہونے والی مجلس تعلیمات عامہ کی طرف سے ٹیلر نے انگلستان کو ایک ریپورٹ بھیجی تھی اور اس کے نتیجے میں انگلستان کی منظوری جب اس ریپورٹ پر منظوری مل گئی تھی تو اس کے بعد مدرسہ غازی الدین خان کی جو تاریخ امارت تھی اس میں دیلی کالیج کا قیان 1825 میں کیا گیا تھا اگلا سوال ہے دیلی کالیج کا پہلا پرنسپل کسے مقرر کیا گیا تھا جواب ہے دیلی کالیج کا پہلا پرنسپل جوزف ہینری ٹیلر کو مقرر کیا گیا تھا درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا جوزف ہینری ٹیلر کو مقرر کیا گیا تھا اس کے بعد جب 1857 کی بغاوت ہوئی تھی اور باغیوں نے جب مسٹر ٹیلر کو قتل کر دیا تھا تو دوبارہ جب 1864 میں یعنی 1857 میں بغاوت ہوئی تو کالج بند ہو گیا جب 1864 میں دوبارہ کالج ہلا تو اس وقت مسٹر ایڈمنڈ ویلمنٹ کو پھر دیلی کالج کے پرنسپل بنائی گیا اگلا سوال ہے زیل میں سے کس کا تعلق دیلی کالج سے نہیں ہے جواب ہے دیلی کالج سے جان ویلیم ٹیلر اس کے پہلے سوال میں دیکھا ہے کہ جان ویلیم ٹیلر جو ہے وہ شبہ ہندوستانی کے صدر ہوئے تھے یعنی پورٹ ویلیم کالج سے یہ وابستہ ہے درست جواب option نمبر ایک ہو جائے جب جے کارگل میشٹر ایڈمنڈ ویلمنٹ اور پروفیسر ایلز یہ لوگ دیلی کالج سے وابستہ ہے اگلا سوال ہے جائے میں سے دیلی کالج کے مشرقی شعبہ کے اساتذہ کے دو زمرے صحیح ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمرہ سی جو ہے یعنی مولوی مملوک علی مولوی امام بکش صحبائی پیارے لال بھیروں پرساد اور دی مولوی سبحان اللہ بکش ماشٹر وزیر علی ماشٹر امیر علی اور ماشٹر رام چندر یہ سب جو تھے وہ دیلی کالج کے مشرقی شعبہ کے اساتذہ تھے یعنی سی اور ڈی کا زمرہ درست ہو جائے گا صحیح جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا زمرہ اے دیکھتے ہیں تو زیعود دین مولوی زکاولہ زوک دیلوی شاہ نصیر دیلوی یہ لوگ نہیں تھے کیونکہ زوک اور شاہ نصیر جو تھے وہ بادر شاہ زفر کے دربار سے وابستہ تھے جبکہ مولوی زکاولہ جو تھے وہ سرسید کے رفقہ کار میں شامل تھے یہ لوگ دیلی کالج سے وابستہ نہیں تھے اور اشرف علی مولوی احمد علی عبداللہ احمد یہ لوگ بھی نہیں تھے مولوی عبدال حق یہ نہیں تھے یہ تو انجمن ترقی اردو سے وابستہ تھے اس لئے زمرہ سی اور دی مکمل درست ہے اگلا سوال ہے زیل میں سے کون دیلی کالج سے وابستہ نہیں تھا تو اس میں صاف واضح ہے کہ ڈاکٹر جان گل کرش یہ فورٹ ویلیم کالج سے وابستہ تھے ان کا کوئی تعلق دیلی کالج سے نہیں تھا درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا جب جوز فین ری ٹیلر ڈاکٹر سپرنگر اور فیاکس بطرس وغیرہ یہ لوگ دیلی کالج سے وابستہ تھے اگلا سوال ہے زیل میں سے دیلی کالج کے طلبہ کے دو زمرے صحیح ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمرہ بی جو ہے ماشٹر رام چند نظیر احمد یہ نظیر احمد ڈپٹی نظیر احمد ہے اور محمد حسین آزاد اس کے علاوہ سی زیا اللہ زقا اللہ پیارے ماشٹر رام چند جو تھے وہ دیلی کالج کے پہلے طلبہ تھے پھر اس کے بعد یہ دیلی کالج میں ہی ریاضی کے استاد ہو گئے تھے درست جواب جو ہو جائے گا وہ option number 2 ہو جائے گا اگلا سوال ہے دیلی کالج کے ماتحط دیلی ورنکولر translation society کا قیام کب اور کس کے ذریعے عمل میں آیا تھا جواب ہے دیلی کالج کے ماتحط دیلی ورنکولر translation society کا قیام فیاقس بطروس کے ذریعے 1843 میں عمل میں آیا تھا درست جواب option number 13 ہو جائے گا اگلا سوال ہے جامعہ عثمانیہ کی نسابی کتابوں کی اردو میں اشاعت ستمبر 1917 میں حیدرواد میں کون سا عدارہ قائم کیا گیا جواب ہے جامعہ عثمانیہ کی نسابی کتابوں کی اردو میں اشاعت کے لئے ستمبر 1917 میں حیدرواد میں دارت ترجمہ عثمانیہ قائم کیا گیا درست جواب option number 3 ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے کون دارت ترجمہ میں ناظر عدبی کے عہدے پر فائز نہیں ہے جواب ہے دارت ترجمہ عثمانیہ میں ناظر عدبی کے عہدے پر یکے بعد دیگرے جو لوگ فائز ہوئے تھے ان میں نواب حیدر یار جنگ نظم تبا تبا اور جوش ملیح آبادی تھے یعنی عبداللہ ناظر مذہبی کے عہدے پر فائز ہوئے تھے اس وجہ سے یہ ناظر عدبی میں نہیں ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے کون زبان کے نمائندوں میں شامل نہیں تھا اس میں ہم دیکھتے ہے کہ دارت ترجمہ میں زبان کے نمائندوں میں جو لوگ شامل تھے ان میں مولوی وحید الدین سلیم نواب حیدر یارجنگ علی حیدر نظم تبا تبائی اور مرزا حادی رسوہ تھے یعنی محمد نصیر الدین عثمانی جو تھے وہ زبان کے نمائندوں میں شامل نہیں تھے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے دارت ترجمہ سے وابستہ مترجمین کے دو زمرے صحیح ہیں یہاں پہ میں بتا دوں دارت ترجمہ سے وابستہ دارت ترجمہ سے کل مسننفین جو وابستہ تھے ان کی تعداد 129 ہے اس میں سے ہمیں دیکھنا ہے کہ کون کون سے لوگ جو تھے وہ دارت ترجمہ سے وابستہ تھے اس میں ہم زمرہ بھی دیکھتے ہیں خلیفہ عبدالحکیم عبدالحلیم شرر پروفیسر محمد مجیب اس کے علاوہ زمرہ دی عبدالماجد دریابادی مرزہ حادی رسوہ اور جوش ملیابادی یہ لوگ دارت ترجمہ سے وابستہ مسننفین تھے یعنی بی اور ڈی کا زمرہ درست ہو جائے گا سئی جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے زمرہ سے دارت ترجمہ میں کس کا تقرر بطور ناظم نہیں ہوا اس میں دارت ترجمہ کی جو کارکردگی تھی وہ کل کارکردگی تیتیس سال پر منحصر تھی اور ان تیتیس سالہ کارکردگی میں سات لوگوں کا تقرر مولوی عبدالحق تھے دوسرے مولوی سید مہید دین تھے تیسرے مولوی حمید احمد انساری چوتھے محمد اینایت اللہ پانچویں مولوی محمد الیاس برنی چھٹے ڈاکٹر نظام الدین اور ساتھویں ایشور نات ٹوپا تھے یعنی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نظم تبا تباہی جو تھے وہ دارت ترجمہ میں ناظر آدبی کے عہدے پر بھی فائز تھے اور اس کے علاوہ زبان کے نمائندوں میں بھی شامل تھے درست جواب اس کا آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے اسلاح زبان کی تحریک کس کے رد عمل میں شروع ہوئی تھی جواب ہے اسلاح زبان کی تحریک جو ہے وہ اسلاح زبان کی تحریک ایہام گوئی کے رد عمل میں شروع ہوئی تھی درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے اسلاح زبان کی تحریک کس نے شروع کی تھی جواب ہے اسلاح زبان کی تحریک جو تھی وہ مرزا مظہر جانے جانا نے شروع کی تھی درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے ایہام کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہے جواب ہے ایہام عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے وہم میں ڈال نا درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے کون ایہام گو نہیں ہے جواب ہے ایہام گو شورا مرزا مظہر جانے جانا نہیں ہے بلکہ یہ ایہام گوئی کے خلاف جو تحریک ہوئی تھی جو اردو میں اس لاح زبان کی تحریک کے نام سے جانی جاتی ہے یہ انہوں نے شروع کی تھی اور اس لاح زبان کی تحریک میں مرزا مظہر جانے جانا کو اولیت حاصل ہے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے کون ایہام گوئی کی مخالفت کرنے والوں میں شامل نہیں تھا جواب ہے ایہام گوئی کی مخالفت کرنے والوں میں شاکر ناجی شامل نہیں تھے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے کون ابتدان ایہام گوئی کی طرف مائل تھا اور پھر مخالفین ایہام گوئی میں شامل ہو گیا جواب ہے پہلے پہل شاہ حاتم جو تھے یہ ایہام گوئی کی طرف مائل تھے لیکن پھر یہ ایہام گوئی کے مخالفین جو شورہ تھے ان میں شامل ہو گئے درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے کسے بعض لوگوں نے ایہام گوئی کا رہنمہ قرار دیا ہے جواب ہے بعض لوگوں نے شاہ مبارک عبرو کو ایہام گوئی کا رہنمہ قرار دیا ہے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے کسے سانات ایہام کا استاد تسلیم کیا گیا ہے جواب ہے سانات ایہام کا استاد خان عرضو کو تسلیم کیا گیا ہے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے تخلص کے اعتبار سے شورا کے نام جوڑی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہیں خان عرضو ان کا اصل نام جو تھا وہ سراج الدین علی خان عرضو تھا اس کے بعد ہیں عبرو ان کا نام جو تھا وہ نجم الدین عبرو تھا اس کے بعد ہیں ناجی ان کا نام محمد شاکر ناجی تھا ورگ یکرنگ ہیں ان کا نام مصطفی خان یکرنگ تھا درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے تخلص کے اعتبار سے شورا کے نام شامل کیجئے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہیں مضمون یہ شیخ شرف الدین ان کا نام تھا پھر مظہر ہے ان کا مرزہ مظہر جانے جانا نام تھا حاتم ہے ان کا نام شیخ ظہور الدین حاتم تھا یقین کا نام انا مل خان یقین تھا درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے اردو میں رومانوی تحریک کس نظریہ کے رد عمل میں وجود میں آئی تھی جواب ہے اردو میں رومانوی تحریک منطقیت اور عقلیت پسندی کی تحریک کے رد عمل میں وجود میں آئی تھی درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے اردو میں رومانوی تحریک کو کس تحریک کے رد عمل کے طور پر بھی جانا جاتا ہے جواب ہے اردو میں رومانوی تحریک کو علی گرد یا سر سید تحریک کے رد عمل کے طور پر بھی جانا جاتا ہے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے کسے جواد الدولہ عارف جنگ کا خطاب ملا تھا جواب ہے جواد دولہ عارف جنگ کا خطاب سر سید احمد خان کو ملا تھا درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا غالب کا جو خطاب تھا وہ نجم الدولہ دبیر الملک اور نظام جنگ تھا اور بہادر شاہ زفر نے ملک شورا کا خطاب دیا تھا اگلا سوال دیکھتے ہیں سر سید احمد خان کی پیدائش 1817 میں دہلی میں ہوئی تھی درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے 1862 میں سائنٹیفک سوسائٹی کو غازی پور میں کس نے قائم کیا تھا جواب ہے 1862 میں سائنٹیفک سوسائٹی کو غازی پور میں سر سید احمد خان نے قائم کیا تھا درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے سر سید کتنے افراد کے ساتھ 1879 کو بنارس سے لندن کے لیے روانہ ہوئے تھے جواب ہے سر سید چار افراد کے ساتھ 1879 کو بنارس سے لندن کے لیے روانہ ہوئے تھے جس میں ان کے دونوں بیٹے سید حامید اور سید محمود اس کے علاوہ خداداد بیگ اور ان کا ایک نوکر چھجو نام کا جو تھا وہ چار لوگ شامل تھے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے تازیب الاخلاق کا پہلا شمارہ کب شائع ہوا جواب ہے تازیب الاخلاق کا پہلا شمارہ چوبیس دسمبر اٹھارہ سو ستر کو شائع ہوا تھا سر سید دو اکتوبر اٹھارہ سو ستر کو بمبئی پہنچے تھے اور اسی مہینے میں بنارس پہنچ کر انہوں نے اپنا سرکاری منصب سنبھال لیا تھا اور تازیب الاخلاق کا پہلا شمارہ بھی انہوں نے بنارس سے ہی چوبیس دسمبر اٹھارہ سو ستر کو جاری کیا تھا اور اس لوہ اور بیل کے ساتھ جو وہ لندن سے بنوا کر لائے تھے شائع ہوا تھا ان کا رسالہ اگلا سوال ہے مہدی افادی نے جنہیں اردو کی اناصرہ خمسہ قرار دیا ہے زیل میں سے کون ان میں شامل نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مہدی افادی نے اردو کی اناصرہ خمسہ کنہ کہا ہے تو سب سے پہلے ہیں اردو کی اناصرہ خمسہ میں سر سید احمد خان دوسرے مولانا الطاف حسین حالی تیسرے محمد حسین آزداد چوتھے علامہ شبلی نمانی اور پانچ میں ڈپٹی نظیر احمد ہیں یہ پانچ لوگ اردو کے اناصرہ خمسہ ہیں مہدی افادی نے انہیں اردو کے اناصرہ خمسہ کہا ہے اور ان پانچ میں مرزا غالب شامل نہیں ہے تو درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سرسید کی تصانیف کے نام دیئے ہوئے ہیں اور اس میں ہم سے پوچھا گیا کہ کون سے دو زمرے جو مکمل درست ہیں سرسید کی تصانیف کے اعتبار سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سیرت فریدیہ مسلمانوں کی گجشتہ تعلیم یہ سیرت نبی نہیں یہ علامہ شبلی کی تصانیف ہے بھی دیکھتے ہیں مسافران لندن یہ سرسید کی تصانیف ہے لیکن مجال سننیسہ یہ حالی کی ہے قات برحان یہ غالب کی ہے سی دیکھتے ہیں جام جم آسار سنادید آئین آخبر خطبات احمدیہ یہ تمام تصانیف سرسید کی ہیں تو سی کا زمرہ درست ہو جائے گا دی تو زک جہانگیری تاریخ شرکسی بجنور اور اسباب بغاوت ہند یہ تصانیف بھی مکمل تصانیف اس زمرے کی سرسید احمد خان کی ہیں تو درست زمرے آپشن سی اور دی کے ہو جائیں گے صحیح جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا ساندید جو پہلی بار 1847 میں شائے ہوئی تھی اس میں چار ابواب تھے اس کا دوسرا ایڈیشن جو 1854 میں شائے ہوا تھا اس میں کتنے ابواب ہیں جواب ہے جو دوسرا ایڈیشن سرسید کی تصانیف کا شائے ہوا اس میں تین ابواب تھے درست جواب اس کا آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے 1861 میں آساروس سنادید کا فرانسیسی ترجمہ فرانسیسی زبان میں کس نے ترجمہ کیا تھا جواب ہے 1861 میں آساروس سنادید کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ گارسا دتاسی نے کیا تھا درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے سر سید نے بارہ خطبات پر مشتمل خطبات احمدیان جو سر ویلیم میور کی کتاب لائف آف محمد کا جواب ہے 1879 میں کہاں یا کس جگہ جا کر لکھی تھی تو اس کا جواب ہے سر سید نے دوران لندن جو یہ لائف آف محمد ہے وہ اس کے جواب میں خطبات احمدیان جو کی ان کے بارہ خطبہ پر مشتمل کتاب ہے وہ لندن میں انہوں نے لکھی تھی درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے لندن کے نان کینگ ریسترہ میں ہونے والے جلسے میں شامل ہونے والے ہندوستانی طولبہ کے دو زمرے زیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سجاد زہیر محمد دین تاثیر اس کے علاوہ ملک راجانند ڈاکٹر جیوتی گوش اور پرموس سین یہ لوگ جو ہیں لندن میں نان کینگ ریسترہ میں جو ہوا تھا جلسہ اس میں شامل تھے درست جواب اس کا آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے سجاد زہیر کو کل ہند انجمن ترقی پسند مسننفین کا جنرل سیکرٹری کس کل ہند کانفرنس میں چھنا گیا تھا جواب ہے سجاد زہیر کو کل ہند انجمن ترقی پسند مسننفین کا جنرل سیکرٹری پہلی کل ہند کانفرنس جو کی اٹھارہ سو چھتیس میں لکھ نو میں ہوئی تھی اور اس کے صدر منشی پریم چند تھے انہوں نے اس کا صدارت خطبہ پیش کیا تھا اس میں سجاد زہیر کو جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا تھا اس کا درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے ترقی پسند تحریک کی کل ہند کانفرنس کے اعتبار سے تاریخ کانفرنس جوڑی یہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی کل ہند کانفرنس جو تھی وہ اپریل 1936 میں ہوئی تھی دوسری کل ہند کانفرنس جو ہوئی تھی یہ 1938 میں ہوئی تھی دسمبر 1938 میں تیسری کل ہند کانفرنس یہ مائی 1942 میں ہوئی تھی اور چوتھی کل ہند کانفرنس اکتوبر 1945 میں ہوئی تھی درست جواب اس کا option سوال ہے ترقی پسند تحریک کی کون سی کل ہند کانفرنس کب ہوئی تھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آٹھویں کل ہند کانفرنس یہ مائی 1956 میں ہوئی تھی سات مائی کل ہند کانفرنس یہ مارچ 1952 میں ہوئی تھی چھتھ کل ہند کانفرنس یہ دسمبر 1947 میں ہوئی 49 میں ہوئی تھی درست جواب اس کا option نمبر 2 ہو جائے گا سوری اس میں میں نے یہ آٹھویں کل ہند کانفرنس جو ہے وہ مائی 1956 میں ہوئی تھی سات مائی کل ہند کانفرنس مارچ 1952 میں ہوئی تھی چھتی کل ہند کانفرنس جو تھی وہ مائی 1949 میں ہوئی تھی اور پانچ دسمبر 1947 میں ہوئی تھی یعنی چھتی اور پانچ جو ہے وہ کنفیوز ہو گئی تھی میں اس کا درست جواب option number 4 ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے کون انجون ترقی پسند مسنفین کے دستور کا مسوعدہ تیار کرنے میں شامل نہیں تھا جواب ہے انجون ترقی پسند مسنفین کے دستور کا مسوعدہ تیار کرنے میں ملک راج آنند جو تھے وہ شامل نہیں تھے درست جواب اس کا option number 3 ہو جائے گا جو لندن میں ہندوستانی ترقی پسند عدیب تھے جو اس کا مسوعدہ تیار کر رہے تھے ان میں ڈاکٹر ملک راج آنند تھے سجاد زہیر تھے ڈاکٹر جوتی گوش تھے ڈاکٹر کیس بھٹ تھے ڈاکٹر ایس سنہا تھے اور ڈاکٹر محمد دین تاثیر تھے اگلا سوال ہے ترقی پسند مسنفین کی کل ہند کانفرنس کے اعتبار سے منعقید ہونے مقامات شامل کیجئے اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے پہلی کل ہند کانفرنس اور پانچویں کل ہند کانفرنس یہ ہوئی تھی لکھ نو میں دوسری کل ہند کانفرنس یہ کل کتہ میں ہوئی تھی یعنی کل کتہ میں صرف ایک ہی ترقی پسند تحریک کی کل ہند کانفرنس ہوئی تھی اس کے ہم دیکھتے ہیں تیسری کل ہند کانفرنس اور ساتھ دہلی میں ہوئی تھی اس کے بعد چوتھی کل ہند کانفرنس اور آٹھ ہند کانفرنس یہ ہیدر آباد میں ہوئی تھی اور چھتی کانفرنس جو تھی وہ بھیمڑی جو کی ممبئی کا علاقہ ہے وہاں پہ ہوئی تھی اس کا درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے ترقی پسند مسنفین کی کس کل ہند کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی جو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے دوسری کل ہند کانفرنس جو کی کل قطہ میں ہوئی تھی اس کی صدارت مل دہلی میں ہوئی تھی اس کی صدارت ڈاکٹر عبدال نے کی تھی اس کا درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے کس نے ترقی پسند عدب کی مخالفت نہیں کی تھی جواب ہے ترقی پسند عدب کی مخالفت فیض آمد فیض نے نہیں کی تھی درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا 1949 کو لاہور میں کی صدیب کے گھر پر عمل میں آیا تھا جواب ہے ہلکہ ارباب زوف کا قیان جو 29 اپریل 1949 میں لاہور میں ہوا تھا وہ سید نصیر احمد جامعی کے گھر پر عمل میں آیا تھا درست جواب اس کا آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل کے بیانات کو غور سے پڑھئے اور صحیح بیانات کو پہچان کر نشان ذت کیجئے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بیانے حلقہ ارباب زوف کے نزدیک تجربہ جدت اور انفرادیت فن کے لئے بنیادی چیزیں ہیں بی حلقہ ارباب زوف نے حیعت اور داخلیت پر زیادہ زور دیا ہے سی حلقہ ارباب زوف نے عدب برائے زندگی کے مقابلے میں عدب برائے عدب کا نارہ بلند کیا تھا دی حلقہ ارباب زوف کی تنقید کا ایک اہم زاویہ مجلسی تنقید ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا زمرہ جو ہے وہ صحیح ہے اگلہ سوال ہے زیل میں سے کس کا تعلق ہلقہ ارباب زوف سے نہیں تھا تو اس میں جو آپشن دیا ہوئے اس میں صاف واضح ہے کہ کس کا تعلق ہلقہ ارباب زوف سے نہیں تھا وہ سجاز زہیر ہیں اس کا درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا میرہ جی یوسف زفر قیوم نشانہ بنایا جواب ہے ہلقہ ارباب زوف کو سخت تنقید کا نشانہ بنانے والے علی سردار جعفری تھے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا علی سردار جعفری جو تھے وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے اگلا سوال ہے ترقی پسند عدیبوں نے 1936 میں لخنو سے اپنا کون سا رسالہ شائع کیا تھا جواب ہے ترقی پسند عدیبوں نے 1936 میں لخنو سے نیا عدب کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا تھا درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا نیا دور رسالہ بھی یہ بھی لخنو سے شائع ہونے رسالہ ہے اگلا سوال ہے کس عدیب کا خیال ہے کہ جدیدیت آدمی کی تلاش کا نام ہے جواب ہے آل احمد سرور کا خیال ہے کہ جدیدیت آدمی کی تلاش کا نام ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے کس نے جدیدیت کو رومانیت کی توسیع اور صحت مند جدیدیت کو ترقی پسندی کی توسیع قرار دیا ہے جواب ہے محمد حسن نے جدیدیت کو رومانیت کی توسیع اور صحت مند جدیدیت کو ترقی پسندی کی توسیع قرار دیا ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے کس رجحان سے وابستہ عدیب متنی تفاول کو زیادہ اہمیت دیتا ہے جواب ہے ماباد جدیدیت کے رجحان سے وابستہ عدیب متنی تفاول کو زیادہ اہمیت دیتا ہے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے کس رجحان کے زیر اثر تخلیق کیے جانے والے افثانوں میں کہانی پلارٹ اور کردار سے انحراف کیا جاتا ہے جواب ہے اور آغاز انجام اور وحدت سلاسہ کو بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا ہے جواب ہے جدیدیت کے رجحان کے زیر اثر تخلیق کیے جانے والے افثانوں میں کہانی پلارٹ اور کردار سے انحراف کیا جاتا ہے اور آغاز انجام اور وحدت سلاسہ کو ضروری نہیں سمجھا جاتا ہے اس کا درست جواب اپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے کون ماباد جدیدیت کا سخت مخالف رہا ہے جواب ہے ماباد جدیدیت کے سخت مخالف جو ہیں وہ فزیل جافری تھے درست جواب تحریکاتو رجحانات کے نام سے یہ مکمل ہوئی اس کے بعد ہماری صرف ایک یونٹ رہ جاتی ہے وہ بھی انشاءاللہ کل مکمل ہو جائے گی اگر آپ لوگوں کو انتہان سے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات کوئی بھی کیوریز کوئی بھی کنفیوزن یا آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کسی کے لئے ضروری سمجھیں تو اسے شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید مفید ویڈیو اور انتہان سے جڑی تمام طرح کی معلومات آپ کو سب سے پہلے معلوم ہو سکیں بہت شکریہ